اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے الکبیر تاؤن فیز ٹو لاہور جو کہ مین ڈرائیون روڈ کے اوپر ہے بلوک اے چار مرنکہ کمرشل لانچ کیا گیا ہے سوسائیٹی کی جانب سے بروڈوے کمرشل جس کا نام دیا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم تمام تفصیل آپ سے ڈسکس کریں گے پرائیسز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا بوکنگ کتنے پیسوں سے کروائی جا سکتی ہے انسٹالمنٹس کیا ہیں لوکیشن کیا ہے تمام تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی دکھائی جائے گی آپ کو لوکیشن دکھائی جائے گی تفصیلاً آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا اس ویڈیو کو لازمی اند تک لازمی دیکھئے گا پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا فیس بک کے پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا انسٹاگرام کو فالو کرنا مت بھولیے گا یہ لنک آپ کے سامنے دسکرپشن پر گیون ہے ویڈیو کے نیچے بھی آپ کے سامنے یہ لنک چل رہا ہے دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو اب آپ کو لے کر آئے ہیں یہ اردہ پلوٹ سے ہم آ رہے ہیں یہ آپ کو مین روڈ رائیوڈ روڈ کے اوپر کا ویو دکھایا جا رہا ہے یہ رائٹ سائٹ کے اوپر یہ تمام جو ہے وہ کمرشل آویلیبل ہے لیکن یہاں پہ بہت لیمٹیڈ کونٹیٹی میں بڑے عجیب طریقے سے جو ہے وہ کمرشل بنے ہوئے ہیں کیونکہ پرانا یہ رائیوڈ روڈ بڑی پرانی ہے جس کو جہاں پہ جگہ ملی اس نے اس حساب سے چھوٹے چھوٹے پلوٹس پہ اپنا کاروبار شروع کر دیا یہ آپ کو ہم لے کر آ رہے ہیں مین رائیوڈ روڈ کے اوپر یہ الکبیر تاؤن کا فیس ٹو مین گیٹ ہے مین انٹرنس ہے آپ کو دوبارہ ہم دکھاتے ہیں جو ہے وہ لوکیشن اس کی کیا بنتی ہے یہ الکبیر تاؤن فیس ٹو کا جو مین گیٹ ہے فلحال اس کی ایک ہی انٹرنس تھی الکبیر تاؤن فیس ٹو کی ایک ہی انٹرنس تھی اب اس کے بعد انہیں ایک اور انٹرنس جو ہے وہ اس کی بنائی ہے یہ ہم آپ کو لوکیشن کے اوپر لے کر آئے ہیں یہ اولڈ فوٹیج ہے بیسیکلی یہ سامنے لیکسٹی کا گیٹ ہے یہ لیکسٹی کا بورڈ بھی آپ نے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم شوٹ کی ہے یہ پرانی ویڈیو سے ہم نے یہ فوٹیجز لی ہیں ہم نے ہی بنائی تھی ہم نے ہی شوٹ کی تھی اس کے بعد تاکہ یہ دکھانا کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ابھی اولڈ فوٹیج دکھائی جا رہی ہے اس کے بعد آپ کو کرنٹ فوٹیج دکھائیں گے آپ زمین اور آسمان ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے یہاں پہ ڈیویلپمنٹ میں یہ اولڈ فوٹی ہے یہ بیسیکلی یہ ایریا ہے یہ لوکیشن ہے بروڈوے کمرشل کی یہاں پہ چار مرلہ اینا نے لوج کیا ہے کمرشل یہ ایریا ہے سارا یہ بلکل مین رائیون روڈ کے اوپر ہے یہاں سے انٹرنس نکلے گی دوسرا گیٹ نکلے گا الکبیر تاؤن فیس ٹو کا بلکل مین روڈ کے اس کے اپوزٹ لیک سٹی کا گیٹ ہے لیک سٹی کی انٹرنس ہے گرائیون روڈز مین روڈ کے اوپر اگڈا بلوڈ سے تقریباً دو سے چار منٹ کی ڈرائیف کے اوپر یہ لوکیشن موجود ہے بلکل مین رائیون روڈ کے اوپر ہی یہ جگہ موجود ہے جگہ ان کے پاس آ چکی ہوئی ہے یہ آپ کو اولڈ فوری دکھا رہے ہیں اب آپ کو یہ فیس ٹو سے ہم لے کر جا رہے ہیں یہ لیف سیڈ پر یہ والا جو ایڈیا آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ہوم سلو کر کے اور فاسٹ کر کے آپ کو دونوں طرف سے دکھائی جائے گی تاکہ آپ کو بعد میں کوئی کوئی کوئیسٹن کوئی کیوری نہ رہے کہ بیسیکلی جگہ کیا ہے یہ والی جگہ جو آپ کو بھی دکھائی جا رہی ہے یہ والی جو وہ جگہ ہے جو ڈیویلپ ہو چکی ہوئی ہے ڈیویلپ ہو بھی رہی ہے یہاں پہ کافی حد تک انہوں نے سیوریج کا کام کمپلیٹ کر چکا ہوا ہیں کھن لیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی گارڈ کا کیبن بھی یہاں پہ موجود ہے الکبیر ٹاؤن کا یہاں پہ بورڈ بھی لگ چکا ہوا ہے دوبارہ آپ کو تفصیلن دکھایا جا رہا ہے یہ ہم اڈا پلوٹ سے آ رہے ہیں اڈا پلوٹ سے جب آ رہے ہوتے ہیں آپ تو لیف سیڈ کے اوپر آپ کا لیک سیٹی آتا ہے اور لیف سیڈ کے اوپر لیک سیٹی آنے کے بعد رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کا الکبیر ٹاؤن فیس ٹو آتا ہے یہ آپ کو مین رائیون روڈ کے اوپر بار بار دکھانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو کنفیوزن نہ رہے خاص طور پر ہمارے جو اوبر سیز کلائٹس ہوتے ہیں ہیں یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ براؤڈ وی کمرشل کا ایریا ہے میں بات کر رہا تھا ہمارے جو اوبر سیز کلائٹس ہوتے ہیں وہ بار بار یہ کوئسٹن پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا آپ ہمیں دوبارہ بتائیں دوبارہ بتائیں دوبارہ دوبارہ بتانے کی وجہ سے ہی آپ کو ہم یہ جو ہے وہ ویڈیوز دو دوہ تین دفات ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی نفیوزن نہ رہے اس کے بعد آپ کو پرائیس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا آپ کو پورا طریقہ کار بتایا جائے گا کہ آپ نے بکنگ کس طرح سے کروا سکتے ہیں آپ ایزیلی آپ کس طرح سے اپنے جو ہے وہ مالک بن سکتے ہیں پلوٹ کے یہاں پہ چار مرلہ کمرشل پلوٹ انہوں نے دیا ہے براؤڈوے کمرشل یہ جب آپ کو ایریا دکھایا جا رہا ہے یہ الکبی ٹاؤن فیس ٹو کا مین گیٹ ہے پہلے ایک ہی انٹرنس تھی اب انہوں نے دوسری انٹرنس کھولی ہے جو کہ مین رائبے نوڈ کے اوپر ہی موجود ہے چار مرلہ کمرشل انہوں نے یہاں پہ بلوٹس دیئے ہیں یہ آپ کو دکھاتے چلیں کہ الکبی ٹاؤن فیس ٹو سے جیسے ہی آپ نکلتے ہیں لیفٹ ہوتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر تھوڑے سے ہی دو قدم کے اوپر ہی چل کے یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ سارا ایریا ہے یہ سیکیورٹی کیبن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں بن چکے ہوئے ہیں بیریئرز انہوں نے لگا دیئے ہوئے ہیں ان قریب ہی یہاں پہ جو ہے وہ پوزیشن کر دیا جائے گا سوسائیٹی کی جانب سے الکبی ٹاؤن ان کے بورڈ بھی انہوں نے لگا دیئے ہوئے ہیں الکبی ٹاؤن فیس ٹو گیٹ ون اس کو کہا گیا ہے کیونکہ یہ پہلا گیٹ ہے ملہ پہلے آتا ہے اس وجہ سے اس کا نام گیٹ ون دیا گیا ہے اگلا بھلا جو گیٹ ہے وہ گیٹ ٹو ہے یہ آپ کو رائیول روڈ سے ہم لے کر آ رہے ہیں ویو دکھا رہے ہیں اجڈا پلوٹ سے آپ کو لے کر آ رہے ہیں ویو دکھا رہے ہیں رائیڈ سائیڈ کے اوپر آپ کے یہ بروڑوی کمرشل آتا ہے بعد میں چل کے آپ کو اس کی پرائسز بھی بتائیں گے میرا خیال ہے کہ دو تین دو ہم نے ویڈیوز کو گھما گھما کے آپ کو دکھا دیا ہے اب آپ کو کوئی کنفیون نہیں رہی ہوگی کہ یہ لوکیشن بیسیکلی کدھر بنتی ہے کس جگہ پہ بنتی ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے کوئی کوئی کوئیسٹن ہے آپ آئے موقع پہ آپ کو لے کر جائیں گے آپ نے مکن کروانی ہے کنسکشن کروانی ہے آپ نے پلوڈ خریدنا ہے الکبی ٹاؤن میں بحریہ ٹاؤن میں آپ دیئے گئے نمبر کو رابطہ کر سکتے ہیں اب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں اس کی پرائسز سے لوکیشن آپ کو ہم نے دکھا دی ہے اب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں اس کی پرائسز کی جانب چار مرنے کا جو کمرشل انہوں نے لانچ کیا ہے اوپن فارم ہے اوپن فارم کے پہلے میں یہ ہوتا ہے پہلے ایڈوانٹی یہ ہے کہ آپ پہلے الوٹی ہوں گے سوسائٹی نے جو بھی پلوڈ دیا ہے آپ پہلے آنر ہوں گے پہلے الوٹی ہوں گے اس پلوڈ کے آپ سے پہلے یہ پلوڈ کسی نے نہ خریدہ ہوگا آپ پہلے ہی دنگے ہوں گے جن کے نام پر یہ پلوڈ بک کیا جائے گا دوسرا بڑا ایڈوانٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپن فارم میں اپنی مرضی سے اپنے پلوڈ کے نمبر حساب آپ سے اپنے میپ آپ چوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے آپ کوئی بھی نقشے کے مطابق پلوڈ بک کروا سکتے ہیں جو پلوڈ آپ کو پسند ہے نقشے کے اوپر جو نمبر آپ کو پسند ہے وہ نمبر وہ پلوڈ آپ اپنے حساب سے بک کروا سکتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق تیسرا بڑا ایڈوانٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ موقع پر موجود ہے یا نہیں ہے آپ پاکستان میں موجود ہے یا نہیں ہے آپ لہور میں موجود ہے یا نہیں ہے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر کسی وجہ سے پاکستان میں ہے یا لہور میں ہے نہیں ہے یا کسی وجہ سے آپ نہیں آ سکتے تو آپ کو کوئی نو پرابلم آپ کے نام پہ پلوڈ بک کروا دیا جائے گا ہسپنڈ اپنے وائف کے نام پہ بک کروا سکتا ہے وائف اپنے ہسپنڈ کے نام پہ بک کروا سکتے ہیں میاں بیوی اپنے بچوں کے نام پہ بک کروا سکتے ہیں whatever the situation is آپ اپنے نام پہ صرف آپ نے cnic دینا ہے بہن بھائی کے نام پہ بھائی بہن کے نام پہ پلوڈ بک کروا سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے فیزیکلی آنے کی بھی اس بندے کو ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف ان کا cnic valid cnic دینا ہے پکچرز دینی ہے اور آپ کے نام پہ یہ پلوڈ بک کروا دیا جائے گا سوسائٹی کے آفیس میں جو ٹرانسفر آفیس ہوتا ہے سوسائٹی کے آفیس میں ہی ان کے ڈاکومنٹ سبمیٹ ہوں گے آپ اپنی تسلی کر کے ویریفیکیشن کر کے آپ جو ہے وہ اوپن فارم جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد اوپن فارم کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے سب سے بڑا اس کا جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سی وی ٹیز ٹائم ڈیوٹیز بائی ریٹیکس آپ کو ہزاروں روپے کی نہیں لاکھوں روپے کی بچت آتی ہے اگر آپ کو پلوٹ ویسے جنرلی خریدتے ہیں تو آپ کو ٹرانسفر فیسز دینی پڑتی ہیں آپ کو بائر ٹیکسز دینے پڑتے ہیں آپ کو دوسرے قسم کی جو ہے وہ ڈیوٹیز دینی پڑتی ہیں جو کہ بینکس میں جمع ہوتی ہیں اوپن فارم میں آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس اپلیکیبل نہیں ہوتا ٹرانسفر فیس آپ کو نہیں دینی پڑتی بائر ٹیکس نہیں دھنا پڑتا یہ ہزاروں روپے کی نہیں لاکھ اور روپے کی بچت آتی ہے یہ پانچ چار پانچ ایڈوانٹیز ہوتے ہیں اوپن فارم کے جو کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اوپن فارم آئے تو ہمیں ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ پلس پوائنٹس ہوتے ہیں اوپن فارم کے اب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں اس کی پرائیس کی جانب تو پرائیس جو انہوں نے لانچ کی ہے الکبیر ٹاؤن نے چار مرلے کی وہ ٹوٹل پرائیس دو کروڑ جو ہے وہ اسی لاکھ روپیا ہے یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا پیمنٹ پلان چل رہا ہے تین سال کا پیمنٹ پلان ہے دو لاکس ستر ہزار روپیا پروکسی میٹلی اس کی انسٹالمنٹ بنتی ہے تین سالوں کی بوکنگ بھی آپ اپنے ڈاؤن پیمنٹ دے اور اپنے نام پہ اپنے مرضی کے مطابق پلوٹ چوز کر کے آپ اپنے نام پہ بک کروا سکتے ہیں یہ پورا کا پورا پیمنٹ پلان آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی سکرین کے اوپر چل رہا ہے نمبرز بھی آپ کے دیئے کے نمبر پہ آپ سکرین پہ دیئے گئے ہیں آپ بوکنگ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں ہم نے بہت ساری ویڈیو والڈی اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں یوٹیوب کے چینل کے اوپر فیس بوک کے پیش کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر الکبیر ٹاؤن کی جو نئی بوکنگ آئی ہیں بہریہ ٹاؤن کی جو نئی بوکنگ آئی ہیں لیک سٹی کی جو نئی بوکنگ آئی ہیں آپ نے اگر پلال خریدنا ہے بیچنا ہے کنسکشن کروانی ہے آپ یہ کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا